ترک ڈراما ارترول میں ترگت ایلپ کا کردار نبانے والے اداکار جنگیز جوشکون پاکستانیوں کے دلوں میں بھی گر کر گئے اور ان کے کلہارے سے لڑنے کے انوکھی انداز نے سب کو ہی اس کے سہر میں جکڑ رکھا ہے پاکستانیوں کی محبت کو دیکھتے ہوئے انہوں نے پاکستان کے نیجی ٹی وی کو عید کے موقع پر خصوصی انٹرویو دیا جس دوران شاہد افریدر وسیم بادامی نے ان سے دلچپ سوالات کیے تفصیلات کے مطابق ترگت ایلپ کا اصل نام جنگیز جوشکون ہے انہوں نے اپنی ذاتی زندگی کے حوالے سے بتایا کہ الحمدللہ میں مسلمان ہوں اور استمبول میں پیدا ہوا ہوں انہوں نے مزید بتایا کہ میں نے ابھی تک شادی نہیں کی میں دس سال پہلے باسکٹ بال کا کھلاڑی تھا اور میں تین سال تک باسکٹ بال کا پروفیشنل پلئر رہا انجری کے باعث میں نے باسکٹ بال چھوڑ دی اور موڈلنگ میں آ گیا پروگرام میں شریک افریدی سے گفتگو میں جنگیز جوشکون نے کہا کہ میں جب پاکستان آیا تو ضرور لالا سے کرکٹ سیکھنا چاہوں گا جس کے جواب میں افریدی نے کہا کہ جنگیز کو میں کرکٹ سیکھاؤں گا اور خود کلہارہ چلانا سیکھوں گا جنگیز جوشکون نے بتایا کہ ارترل ڈرامے کے دوران کوہنی ٹوٹ گئی میں نے ارترل سیریز پوری دیکھی تاکہ اداکاری میں مزید بہتری آئے چوتھا سیزن بہت مشکل تھا جس میں مجھ پر تشدد کیا گیا کرولش اسمان سیریز کا حصہ نہ بننے کا اعلان کرتے ہوئے جنگیز جوشکون نے کہا کہ لوگوں کی ہواہش ہے میں کرولش اسمان سیریز میں اداکاری کروں لیکن اس سیریز میں میں نہیں آوں گا ڈرامے کی یادگاری لمحات کو شیئر کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ شوٹنگ کے دوران منگول سپاہی زیادہ جوشیلہ ہو گیا منگول سپاہی نے گردن پر تلوار رکھی جو آنکھ کی قریب لگی میری آنکھ بچ گئے جنگیز جوشکون نے پاکستان میں ارترول ڈراما نشر کرنے پر شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ اس اقدام پر وزیراعظم عمران خان کا بے حد مشکور ہوں پاکستان میں ارترول ڈرامے کی مقبولیت پر بہت ہوش ہوں اگر آپ کو خبر پسند آئے تو لائک کریں کمنٹ کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں خبروں کی تیز ترین اپ ڈیٹس کے لیے نوز چھوڑے سبسکرائب کریں